ہیلو فرینڈز کیسے ہیں؟ آشا کرتا ہوں بہت اچھے سے ہوں گے اور اپنا خیال لکھ رہے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بہت ہی کم ٹائم میں ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے اور کلاس ٹویلتھ کا جو فرسٹ لیسن ہے فلیمنگو بوک کا اس لیسن کا نام ہے The Last Lesson لیسن فرسٹ ہے لیکن نام ہے اس کا فرسٹ لیسن کا نام ہے The Last Lesson انٹریسٹنگ ہے اس میں ایکشن ہے ڈراما ہے اور ایموشن ہے سب کچھ ہے اس کا جو جو کنٹینٹ ہے جو کہانی ہے جو تھیم ہے وہ بڑی ہی ایموشن سے بھری ہوئی ہے اور اس کے لیے پورا کریڈٹ میں دوں گا اس کے جو رائٹر ہیں الفانسے ڈاٹڈ جو ایک فرنچ نوبلسٹ کے ساتھ بہت ہی ونڈرفل سٹوری شورٹ سٹوری ٹیلر ہیں شورٹ سٹوری رائٹر ہیں انہوں نے ایک بہت چھوٹی سی کہانی میں اتنا بڑا درد اتنا بڑا ایموشن کریئٹ کیا ہے کہ کس طرح رات و رات جب ملک بدلتا ہے سرحدیں بدلتی ہیں تو زمین کے ساتھ ساتھ زبان بھی بدلتی ہے اس زبان بدلنے کے درد کو اس کہانی سے درشایا ہے اور اس کا جو ستردھار ہے جو اس کا نیریٹر ہے وہ ہے ایک بچہ اس کا نام ہے فرانس جو اپنے کلاس میں بہت انٹریسٹ کبھی نہیں لیتا آج بھی اس کا من نہیں ہو رہا ہے کالیج جانے کا لیکن نا جانے کیوں وہ کچھ چینجز راستے میں فیل کر رہا ہے اور بڑا بے منسے سکول آ رہا ہے راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ پرشین آرمی ڈرل کر رہی ہے پرشیا اور فرانس کی لڑائی اٹھارہ ستر سے کتر میں دکھائی ہے رہے پرشیا کو لیٹ کر رہا ہے اور پرشیا کیا اس کے بارے میں میں نے یہ لکھا ہے جرمنی پولینڈ اور تھوڑے سے آسٹریہ کے پارٹس کو ملا کر ایک پرشین بنا اس پرشیا نے فرانس کو لڑائی میں ہرا کر اکوپائی کیا اور ایک جو وہاں پر میسیج آیا کہ اب فرانس کے دو شہر الاسکا اور لورین ان شہروں میں آج کے بعد جرمن لینگویج پڑھائی جائے گی فرنچ لینگویج نہیں پڑھائی جائے گی تو اس پوائنٹ کو اس ٹاپک کو اس لیسن میں بہت ہی اچھے ڈھنگ سے بڑے ہی ایموشن کے ساتھ بڑے ہی اچھے طریقے سے بہت ہی میننگفل میتھرڈ سے بتایا ہے کہانی کو بیان کیا ہے اور جو اس کا نیریٹر ہے فرنس وہ کلاس میں جا رہا ہے اور جو ٹیچر ہیں جو فرنچ پڑھاتے ہیں ان کا نام ہے مسٹر ہیمل انہوں نے ایک ہومورک دے رکھا تھا کہ آج اس بچے کو پارٹیسپل پڑھنا ہے گریمر کلاس ہے فرنچ کی اور بچے کا آج بلکل بھی منسکول جانے کا نہیں کہ اسے تو پارٹیسپل کا پی بھی نہیں پتا جیسی وہ جائے گا کلاس میں اس کا اکثر جو پہلے ہوتا تھا آج بھی ہوگا وہ کچھ بتا نہیں پائے گا اسے بڑا انسلٹنگ فیل ہوتا ہے کلاس میں کیونکہ اسے فرنچ لینگویج پڑھنے میں کبھی مزہ نہیں آیا راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ جو پرشین آرمی کے جو لوگ ہیں وہ ڈرل کر رہے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے ایسا کرتے کرتے وہ ٹاؤن ہال میں آ جاتا ہے انہی کی کالج کے مین ہال میں آ جاتا ہے وہاں پر وہ بلٹن بورڈ پر دیکھتا ہے جہاں وہ دو سال سے دیکھ رہا ہے کبھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے کبھی وہاں پر پرشین آرمی کی جیت کی خبریں آ رہی ہیں کبھی فرنس آرمی کے لوگوں کی ڈیفیٹ کی خبریں آ رہی ہیں سینکوں کے مرنے کی خبریں آ رہی ہیں تو یہ خبریں دو سال سے بڑی ہی پریشان کر رہی ہیں آج بھی وہاں کچھ خاص نہیں ہے ایسا کر کے وہ اپنے کلاس میں جاتا ہے کلاس میں جب پہ پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ چینج سینیریو ایٹ سکول آج سکول کا محول بڑا ہی شانت ہے پیس فل ہے سب کچھ بڑا سیریس لگ رہا ہے کچھ پہلے جیسی چہل پہل نہیں ہے خوشی کی بات نہیں دیکھ رہی ہے ناچ گانا نہیں دیکھ رہا ہے بچے خوش نہیں ہیں اور تو اور جو کلاس ہمیشہ بھرا رہتا خالی رہتا تھا آج پورا بھرا ہوا ہے اور لاسٹ کی بنچز پر کچھ گاؤں کے لوگ آکے بیٹھ گئے ہیں اولڈ مین تو یہ نئی چیز ہے پھر وہ کلاس میں ایک اور چیز دیکھتا ہے کہ کلاس روم آج سرپرائز کر رہا ہے اس کو بچے چپ چاہ بیٹھے ہوئے ہیں سائلنٹلی اور ایج یوزول فرانز آج بھی لیٹ ہے اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سب لوگ ٹیچر کا انتیار کر رہے ہیں اور جیسی مسٹر ہیمل کلاس میں آتے ہیں وہ بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں فرل کری ہوئے ڈریس پہنے ہوئے ہیں ایسا وہ روج نہیں کرتے ہیں ایسا یا تو وہ اینول فنکشن کے پروگرامز میں کرا کرتے تھے یا پھر جب کوئی کالج کا انسپیکشن ہوتا تھا یہ چیزیں نوٹ کریے شارٹ کوششنز میں آ سکتی لیکن آج نہ جانے کیوں ایسا ہے لیکن جیسی مسٹر ہیمل کلاس میں آتے ہیں تو پہلی بات اسے پتا لگتی ہے کہ آج یہ ان کا لاسٹ لیسن ہے کیونکہ آج کے بعد یہاں پر جرمن لینگویج پڑھائی جائے گی اور فرنچ ٹیچر کے بھی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ایسا سن کر سارے لوگ بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں اور پہلی بار مسٹر فرنچ کی ایک ایک بات سب لوگوں کے جہن میں آتی ہے سمجھ میں آنے لگتی ہے آج وہ کلاس پر ان کا اٹینشن پہلے سے کم ہے وہ بچوں کی ایکٹیویٹی کو کم گوھر کر رہے ہیں ان کی گلتیوں پر دھیان نہیں دے رہے ہیں آج وہ پنشمنٹ کے موڈ میں بھی نہیں ہیں وہ بڑی ایموشنل ہی اپنی بات کر رہے ہیں اور ایک اور انٹریسٹنگ چیز ہے یہ میں نے لکھا بھی یہاں پر ایموشنل ہے آج ان کے پڑھائی میں سیخانہ اور سمجھانے کی باتیں کم ہونے کے بجائے ایموشنز زیادہ ہیں وہ اس بات پر زیادہ جوڑ دے رہے ہیں کہ فرنچ کتنی امپورٹنٹ لینگویج ہے فرنچ کتنی خوبصورت لینگویج ہے دنیا کی سب سے اچھی سویٹ اور ٹیکنیکل اور لوجیکل لینگویج ہے یہ انہوں نے دو ورڈ کہہیں لیکن نا جانے کیوں اب آج کے بعد آپ لوگ اسے نہیں پڑھ پائیں گے بچے سارے بڑے مایوس ہیں پھر وہ طرح طرح کی میپس دکھاتے ہیں جو وہ بنا کے لائیں شہروں کے بارے میں فرنس کو الاسکا اور لورین کے بارے میں کلاس میں کوئی آواز نہیں ہے بچے چپ چپ ان کے اپنے پیپر پر اپنے پینسلز چلا رہے ہیں بس وہی آواز آ رہی ہے کلاس بڑا ہی نوشانت ہو گیا ہے اور مسٹر ہیمل بڑے ایموشنز کے ساتھ اپنی بات کہہ رہے ہیں اور اس دن بچوں کو شاید اور خاص طور سے ہمارے جو ہیرو ہیں فرنس کو بھی اندازہ ہوا کہ فرنچ لینگویج بہت اچھی ہے اور شاید اسے پہلے اپنے کلاسز میں اسے اور اچھے دھنگ سے سیکھ لینا چاہیے تھا جو وہ نہیں سیکھ پایا ہے اگر اس کو میں کچھ اور چیزوں سے جوڑوں تو مجھے کچھ یاد آتا ہے 1947 میں جب انڈیا پاکستان بنا اور رات و رات جو لاہور تھا کراچی تھا وہ انڈیا کا حصہ تھا وہ پاکستان کا حصہ ہو گیا امرستر میں رہنے والے لوگوں کو پاکستان جانا پڑا اندوستان میں رہنے والے دلی سے لوگوں کو پاکستان جانا پڑا وہاں سے اندوستان آنا پڑا تو ایک ساتھ بہت کچھ چینجز آئے ہیں لینگویج چینج ہوئی اور زمین چینج ہوئی لوگوں کی ایسا ہی کچھ یہاں پر ہے اسی کے ساتھ مسٹر ہیمل نے اپنی بات کو ختم کی اچانک بارہ بجنے کی گھنٹی بجتی ہے کلاس اوور ہو جاتا ہے اور بڑی مشکل سے مسٹر ہیمل اپنی کرسی سے اٹھتے ہیں اور جاتے جاتے وہاں وہ لکھتے ہیں وائی والا فرینس اس کا مطلب ہے لانگ لیف فرینس کچھ بھی ہو ہمارا فرانس جندہ واد تھا جندہ واد ہے جندہ واد رہے گا آپ کو یاد آیا نا مجھدار ڈیالوگ کسی مووی میں آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان جندہ واد تھا ہے اور رہے گا ویسے میں نے یہاں پہ اس کو یوز کیا ہے پلیس اس لیسن کو اچھے سے تیار کریے گا میں نے سارا کچھ اس میں لکھنے کی کوشش کی ہے کچھ اور رہ گیا ہو تو ہم آگے ویڈیوز میں دیکھیں گے ایک اور انٹریسٹنگ چیز میں نے دیکھا ہے پر پیجنز لکھا ہے اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اوپر کچھ کبوتر بیٹھے ہیں سفید رنگ کے یہاں پر ایک اور انٹریسٹنگ کچھ پویٹک تھوٹ اس کے دماغ میں آیا ہے کہ کیا یہ دنیا والے یہ زمانے والے یا پرشیا والے انہیں بھی جرمن لینگویج سکھائیں گے کہنے کا مطلب جاتے جاتے فلوسفی کہ انسان کی بنائی ہوئی دنیا ہے انسان کی بنائی ہوئی لکیریں ہیں لیکن پکشیوں کے لیے جانوروں کے لیے نیچر کے لیے کوئی انسان نہیں ہے ان کا صرف ایشور ہے خدا ہے ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو پلیز ایک لائک تو بنتا ہے اور ترن چینل سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کو شیئر کریں بائی ٹیک کیئر لٹس آف لف ٹوال آفیو